تو رائیپور میں آج سائے کیبنیٹ کی مہتوپون بیٹک ہوگی منترالے میں صبح گیارہ بجے کیبنیٹ بیٹک شروع ہوگی بیٹک میں کئی مہتوپون فیصلوں پر مہر لگے گی سائے کیبنیٹ کی آج بیٹک منترالے میں صبح گیارہ بجے بیٹک رکھی گئی ہے پردیش کو لے کر بیٹک میں کئی مہتوپون فیصلوں پر مہر لگے گی دھان خریدی کے تاریک پر فیصلہ ہوگا پندرہ نومبر سے شروع ہو سکتی ہے پردیش میں دھان کی خریدی دھان خریدی کے لیے کرج لینے کو لے کر بھی کیبنیٹ میں فیصلہ ہو سکتا ہے نئی ادیوگ نیتی کو لے کر بھی بیٹھک میں چرچہ لگ سکتی ہے تو راجی اتصاف کو لے کر بھی کیبنیٹ میں فیصلہ لیا جا سکتا ہے تو آج کیبنیٹ کی بیٹھک ہو رہی ہے کیبنیٹ کی بیٹھک میں کئی مہتو پون فیصلوں پر مہر لگے گی دھان خریدی کی تاریخ کا بھی آج فیصلہ ہو سکتا ہے نئی ادیوگ نیتی کو لے کر بھی بیٹھک میں چرچہ ہوگی سائے کیبنیٹ کی بیٹھک ہے آج منترالے میں صبح گیارہ بجے شروع ہوگی کیبنیٹ بیٹھک بیٹھک میں کئی مہتو پون فیصلوں پر لگے گی مہر دھان خریدی کی تاریخ پر ہوگا فیصلہ نئی ادیوگ نیتی کو لے کر بھی بیٹھک میں چرچہ ہو سکتی ہے راجت صبح کو لے کر کیبنیٹ میں فیصلہ لیا جا سکتا ہے نگری نکاہ پنچہ چناؤ ایک ساتھ کروانے پر بھی آج سائے کیبنیٹ میں فیصلہ ہوگا تو آج سائے کیبنیٹ کی مہتو پون بیٹھک ہے اسی پر ادھک جانکاری کے لیے ہمارے سائے یوگی عویناس جڑ چکے ہیں عویناس سائے کیبنیٹ کی آج بیٹھک ہے کئی مہتو پون مدھو کو لے کر آج بیٹھک میں چرچہ سمباب ہے کیا کچھ جانکاری نشتی طور پر سائے کیبنیٹ کی آج جو مہتو پون بیٹھک ہے صبح گیارہ بجے منترالہ بھوار میں یہ بیٹھک ہونی ہے اور آج کی اس بیٹھک میں کئی مہتو پون چرچائیں ہوں گی جس میں ویسے شروع سے دھان خریدی کے وشے کو لے کر چرچہ ہوگی پردیس میں دھان خریدی کے مدے کو لے کر کئی چرچائیں ہو سکتی ہیں اور جو دھان خریدی کا جو سمیہ ہے وہ تیہ آج کے اس بیٹھک میں کیا جا سکتا ہے ویسے مانا جا رہا ہے کہ پندرہ نومبر سے دھان خریدی پردیس میں شروع ہوگی اور اسی وشے کو لے کر وشے شروع سے چرچہ کی جائے گی اس کے ساتھ ہی تریشتری پنچائت اور نگری نکائے چناؤں کو ایک ساتھ کرانے کو لے کر بھی آج کے اس کیبنیٹ بیٹھک میں مہر لگ سکتی ہے کیونکہ پچھلے لمبے سمیہ سے اس پر چرچائے بنی ہوئی ہے تریشتری پنچائت اور نگری نکائے چناؤں کی تاریخوں کو لے کر کیس طرح سے یہ چناؤں ہوں گے کیسے ایک ساتھ اس چناؤں کو سمپن نہ کرائے جائے گا اس کو لے کر جو ہے آج کے اس کیبنیٹ کی بیٹھک میں سائے سرکار کی کیبنیٹ کی بیٹھک میں چرچہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پردیس کے ستھاپنا دیوس کو لے کر راجیت سو کو لے کر بھی آج کے اس بیٹھک میں چرچہ ہوگی تو کئی معنیوں میں آج کے یہ بیٹھک خاص مانے جا رہے ہیں کیونکہ سائے کبنیٹ کی ایک بڑی بیٹھک ہے کیونکہ آگامی سمیہ میں نگری نکائے چناؤں ہیں تو ایسے میں سرکار کیا کیا اہم فیصل لیتی ہے جس کا پربھاؤ جو ہے عام جنتہ تک پہنچے اس کا پربھاؤ اس کا لاف جو ہے عام جنتہ کو ملے جس کا چناؤں میں بھی اس کا ایک پربھاؤی روپ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے تو کہیں معنیوں میں آج جو ہے اس پورے بیٹھک میں فائدہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا ہمارے ساتھ بنے رہی ہے آپ سے آگے بھی چرچہ کریں گے